جڑا والا مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے نیبرز انٹرنیشنل امریکہ کے وفد کا دورہ تفصیلات کے مطابق امریکی وفد کی قیادت صدر نیبرز انٹرنیشنل علیہ السیح نے کی وفد میں چیئرمن کل مسالک علماء بورڈ مولانا محمد آسم مقدوم مولانا سکندر زکی شکیل بھٹی سمید و دیگر نے شرکت کی وفد نے کرسٹن ٹاؤن میں متاثرہ خاندانوں سے ملاقاتیں کی وفد نے کیتھولک چرچ کرسٹن ٹاؤن اور سالویشن آرمی چرچ کا بھی دورہ کیا وفد نے سالویشن آرمی چرچ جڑا والا میں کرسٹن کمیونٹی کے ساتھ کھانا کھایا اور اس موقع پر ان کو بائبل مقدس تقسیم کی علیہ السیح نے کہا کہ دنیا کو بتانے آئے ہیں کہ جڑا والا میں سب لوگ انتہا پسند نہیں ہیں جن لوگوں نے پاکستان کا خوبصورت چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی وہ ناکام ہوئے سماجی شخصیت شکیل بھٹی نے کہا کہ پاکستان میں سب مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں مولانا محمد آسم مقدوم نے اپنے خطاب میں کہا کہ امن کا پیغام لے کر جڑا والا آئے ہیں سانہا جڑا والا کے متاثرین کو پورا انصاف ملے گا پاکستان میں کسی بھی طبقے کا استحصال قبول نہیں کریں گے سانہا جڑا والا میں اس وقت کے وزیرعالہ اور موجودہ وزیر داخلہ نے بھرپور کردار ادا کیا اس موقع پر مذہبی رہنما سکندر حیات زکی بھی موجود تھے سینئر انکر پرسن میازی شان سٹی فائف نیوز